السلام علیکم آدھا بار سے جی ٹیئر لسنرز کہیے کیا حال احوال ہیں کیسے ہیں آپ سب دعا ہے امید ہے سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں اور جناب ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں الحمدللہ گلہ جو ہے وہ میرا پہلے سے کافی بہتر ہے لیکن وہی بات ہے کہ یہ تب تک ہی بہتر رہے گا جب تک میں ریکارڈنگ جو ہے کم کرتی رہوں جیسے ہی دوبارہ سے دونوں چینلز پر اپلوڈ سٹارٹ ہوں گے اور ایک ایک گھنٹے کی ریکارڈنگ ہوگی تو گلہ پھر سے اپنی اسی حالت پر آ جاتا ہے خیر یہ سب چلتا ہی رہتا ہے بڑھتے ہیں کہانے کی جانب تجناب کہانے کی فرمائی شمسے کی ہے ہمینگ گرل میں ناول کا نام ہے کوسی قضا کے رنگ مصنفہ ہے فاطمہ لگاری اور آپ سب سنیں گے آج اس کی قسط نمبر بارہ وہ یونیورسٹی سے واپسی پر دعوت کے گھر آ گیا تھا دونوں کو کوئی اسائنمنٹ بنانی تھی ابھی اس نے دعوت کے گھر چلنے کی حامی بھر لی تھی انہیں بیٹے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ گھر کی گھنٹی بجی دعوت دروازہ کھولنے گیا تھا اور ابھی تک نہیں آیا تھا سوفے پر بیٹھا آیاد کھڑا ہی ہوا تھا کہ کوئی اندر آیا سفید رنگ کی کمیز چلوار میں ملبوس درمیانے قدقہ حامل چہرے پر گھنی داری سجائے وہ ایک خوبرو نوجوان تھا آتے ہی اس نے خوش اسلوبی سے آیاد کو سلام کیا تھا وہ سلام کا جواب دے کر دعوت کا انتظار کرنے لگا بیٹھ جاؤ یہ میرا دوست ہے دعوت کی آواز پر اس نے ایک نگاہ اس نوجوان پر ڈالی جو ہلکا سا مسکراتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہا تھا عمر یہ آیاد ہے اور آیاد یہ میرا دوست پلس کزن عمر ہے ماہر نفسیات ہے اور خاصہ زبردست بندہ ہے دعوت کے تعرف پر عمر کی مسکراہت گہری ہوئی اچھا لگا تم سے مل کر عمر کے کہنے پر آیاد نے محض سر ہلایا دعوت اسے گھور کر رہ گیا جناب پاکستان سے آئے ہیں گرینج سے ایم ایٹ کے لیے جو کہ میری بدولت ہی ممکن ہو سکا مگر جناب نے اب تک شکریہ نہیں ادا کیا جس کا مجھے تھوڑا بہت افسوس ہے مگر خیر چائے پیو گئے یا کافی دعوت نے سوفے سے اٹھتے ہوئے عمر سے پوچھا پانی عمر نے مسکراہت روکتے ہوئے جواب دیا اور آپ جناب وہ آیاد کی طرف متوجہ ہوا کافی ضرورت نہیں تم پہلے ہی دو کپ پی چکے ہو چائے لا رہا ہوں موہ بنا کر کہتا وہ کافی بنانے کے لیے لاؤنج سے جڑے کچن کی طرف پڑ گیا ایم ایٹ کرنے کی وجہ عمر اس سے مخاطب تھا بلا وجہ اس نے کندے اچھکائے عمر مسکراتے ہوئے آگے ہوا ہاتھوں کو باہم ملا کر کونیاں گھٹنوں پر رکھ کر تھوڑا جھکا بلا وجہ کچھ نہیں ہوتا آیاد ہر چیز کے پیچھے وجہ ہوتی ہے کوئی بات بے وجہ نہیں ہوتی آیاد نے بھویں کٹھی کیا اسے دیکھا یہ الفاظ سنے سنے سے لگ رہے تھے دو سال پہلے یہ الفاظ جو میں نے تم سے کہے تھے وہ عمر کے ہی الفاظ تھے میں نے کاپی کیے تھے بس داؤد نے اس کی مشکل آسان کی اس نے لپ دانتوں میں دبائے اب دیکھو اس نے آیاد کو اپنی طرف متوجہ کیا پھر سر اٹھا کر کچھن میں چائے بناتے داؤد کو دیکھا داؤد تم نے بھیئٹ کیوں کیا آیاد اب دلچسپی سے داؤد کو دیکھنے لگا مجھے ہیکر بننا تھا مجھے شوٹر بننا تھا مجھے ہر وہ کام کرنا تھا جو خطرناک ہو مگر میری قسمت کے میرے بابا بزنس کی دنیا میں آنے سے پہلے زمیندار تھے کوئی دشمنیاں تھی جن کی وجہ سے پولیس نے بھی بابا کی گھر چھاپے مارے ایک دو بار بابا کو خفیہ ایجنسز شک کی بنیاد پر پکڑ کر لے گئیں لندن آنے کے بعد بابا ڈرے ہوئے تھے مجھے ایسا کوئی کام نہیں کرنے دینا چاہتے تھے جو خفیہ ایجنسز کی توجہ مبزول کروائیں ایک دن میں نے زد کی بابا کانوں سے پکڑ کر گینج کی امتحانی حال میں بٹھا آئے بعد میں پتا چلا وہ بی ایڈ کا انٹری ٹیسٹ تھا جسے میں نے پاس کر لیا تھا مزیدار کہانی کے آخر میں اس نے بے فکری سے کندے اچھکائے آیاد نے عمر کو دیکھا جو مسکراتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہا تھا آدھی کہانی گھڑی ہے اس نے اپنی طرف سے مگر اتنے یقین سے کہی ہے کہ میں بھی اس کی بات پر یقین کرنا چاہتا ہوں اب میں بتاتا ہوں عمر نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائی میں دس سال کا تھا ایک دن ہمارے ایک سر نے کوئی لطیفہ سنائے جس پر مجھ سمیت پوری کلاس دل کھول کر ہنسی مگر ایک بچہ تھا جو ہنوز سنجیدہ بیٹھا تھا اسے دیکھ کر سر نے اسے اپنے پاس بلائے اور اسے پوچھا بچے آپ کیوں نہیں ہنسے تو اس بات کے جواب میں اس بچے نے کہا سر میری ماں نے مجھے ہنسنا نہیں سکھایا نیلی آنکھوں میں جمعوت کی حالت ٹھہرنے لگی تھی میں حیران تھا بہت حیران کبھی نہیں کہے گا بس اسی تجسس نے میرا ہاتھ پکڑا اور نفسیات کے شعبے میں لاکر میرا ہاتھ چھوڑ دیا آج مختلف لوگوں کے مختلف مسائل سنتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ دنیا میں کئی ایسے بچے ہیں جنہیں ان کی ماں نے ہسنا نہیں سکھایا ہونسو کہہ رہتے ہوئے اس نے بات ختم کی اور پھر آیاد کی طرف دیکھا جیسے کہہ رہا ہو کہ اب تمہاری باری دعوت نے اس کے آگے چاہے کا کپ رکھا مگر وہ دیکھ نہیں سکا اس بچے کے ساتھ کیا ہوا تھا کیا تمہیں پتا چلا عمر پہلی بار اس نے براہ راست عمر کو مخاطب کیا عمر نے پانی پیتے ہوئے اسبات میں سر ہرائیا نفسیات کہتی ہے کہ انسان کا بچپن اس کا سب کچھ ہوتا ہے بچپن میں بچہ جس طرح رہتا ہے اپنی باقی زندگی اسی طرح گزارتا ہے جیسے ایک بچے کو والدین کی طرف سے مکمل سپورٹ مل رہی ہے وہ ایک اچھی زندگی گزار رہا ہے تو وہ بچہ ایک خود اعتماد انسان بنتا ہے مگر یہیں اگر کسی بچے کے ساتھ بچپن میں کچھ مسائل ہو جاتے ہیں آج کل زیادہ تر ماں باپ کی الہدگی ہو جاتی ہے تو ایسے بچے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں ہماری ماں نے ہسنا نہیں سکھایا مختلف فیض ہوتے ہیں جن سے جب ایک بچہ گزرتا ہے تو اس میں خوف پیدا ہوتا ہے خود اعتماد نہیں ہوتا بچہ اور بھی بہت کچھ اسے لگا تھا جیسے عمر نفسیات کا سہارا لے کر اسے اسی کی کہانی سنا رہا تھا آیاد ہم سن رہے ہیں دعوت کی آواز پر وہ چونکا عمر نے بگور اسے دیکھا وہ اب گہری سانس لے کر سوفے کی پشت سے ٹیک لگا رہا تھا میرے پاس کوئی اور اپشن نہیں تھا کسی شعبے میں انٹرسٹ نہیں تھا پڑھائی کا شوق تھا تب ہی بیٹ کرنے کا سوچا اس نے بھی کہانی گھڑی تھی اور اتنے یقین اور سنجیدگی سے کہا تھا کہ وہ دونوں اس کی بات پر یقین کر گئے تھے یہ ہوتی ہے امیر باپ کی بگڑی اولاد دعوت نے دانت نکالے عمر ہلکا سا ہنسا اچھا ڈائری لکھتی ہو آیاد آیاد نے نفی میں سر ہلایا مجھے لگا لکھتے ہو گئے کیونکہ جو لوگ بولتے کم ہیں وہ لکھتے ہیں اسے حیرت نہیں ہوئی تھی مقابل نے نفسیات پڑھ رکھی تھی وہ انسانوں کو پرکھنا جانتا تھا تمہیں پتہ ہے ہمارے ایک سر کہتے تھے کہ جو انسان بیق وقت نہ لکھتا ہے نہ بولتا وہ خاموش رہتا ہے وہ بہت جلد تنگ آ جاتا ہے ایدگید کی ہر چیز سے اندر اندر ختم ہونا انسان کو بے چین کرتا ہے اور بے چین انسان کو ایک اچھا لسنر چاہیے وہ ہمیں کہتے تھے آپ لوگ ماہر نفسیات نہیں بننے آئے آپ ایک اچھے لسنر بننے آئے ہیں تو آئیات کبھی بھی تمہیں کسی اچھے لسنر کی تلاش ہو تو ملنے آنا کبھی وہ مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا لیکن ماہر نفسیات جب انسانی نفسیات کو جانتے ہیں تو وہ انسان کے بولنے کا انتظار کیوں کرتے ہیں سوال داؤد نے کیا تھا ماہر نفسیات صرف ایک اچھے لسنر ہوتے ہیں وہ انسان کو تب ہی جان سکتے ہیں جب انسان بولنا شروع کرے تم نے سائلنٹ پیشنٹ پڑھی ہے داؤد عمر کے سوال پر آیات کو کچھ یاد آیا تھا وہی بکنا جس میں ایلیشیا بیرنسن نے اپنے شوہر کو مار دیا تھا کیونکہ جلدی جلدی کہتے ہوئے وہ رکا عمر نے سوال نظروں سے اسے دیکھا کیونکہ اس کے شوہر نے دھنیا پودینہ لانے سے انکار کر دیا تھا عمر کی بھی ساکتہ ہنسی چھوٹی تھی تم سے یہ کس نے کہا میرے بھائی نے اس نے لپ دانتوں میں دبائے دل کی دل میں ہادی کو گالیاں دی اس کا شوہر اسے چیٹ کر رہا تھا تب ہی مارا تھا اس نے اور ایک اور وجہ بھی تھی خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کہانی میں وہ عورت کئی سالوں تک خاموش رہی تھی کوئی اس کے بارے میں کچھ نہیں جان سکا تھا جب تک اس نے بولنا شروع نہیں کیا داؤد نے سمجھ کر اس بات میں سر ہلایا جا رہے ہو ہاں میں بس ملنے آیا تھا اب ایک بندہ انتظار میں ہے اس کے پاس جانا ہے اس نے داؤد سے مساواہ کیا پھر آیاد سے میں تمہارا انتظار کروں گا آیاد مسکرا کر کہتا وہ باہر نکل گیا تھا داؤد بھی اسے دروازے تک چھوڑنے کی چلا گیا پیچھے وہ صوفے پر سن بیٹھا تھا ذہن کی سکرین پر کوئی منظر لہر آیا تھا کرسی پر بیٹھا چھوٹا بچہ اور اسے بات کرنے کی کوشش کرتا ادھیر عمر وہ شخص اس کے سامنے میز پر رکھے چائے کہ کب سے بھاپ اڑنا بند ہو چکی تھی اس کی چائے تھنڈی ہو چکی تھی نظریں کسی گہر مرئی نکتے پر جمائے وہ گہری سوچ میں گھنگتی چار پائی پر بیٹھے رشید کے ابا چند لمحے یوں ہی اسے دیکھتے رہے پھر اسے پکار بیٹھے نہیں سکینہ کیا سوچ رہی ہے کندے پر رکھے رمال کو کندے سے اتار کر جھاڑتے ہوئے پوچھا گیا ان کی آواز پر سکینہ نے چونک کر انہیں دیکھا پھر دیکھتی رہی پھر سر چھٹکا اور مسکرائی کچھ یاد آ رہا ہے رشید کے ابا اس نے لیسن سائٹ پر رکھا پھر دونوں ہاتھ کھلے چھوڑ کر کوہنیاں گھٹنوں پر ٹکا کر ان کی طرف مڑی وہ جو انیکہ بی بی کا پتر تھا نیلی آنکھوں والا رشید کے ابا نے سوچنے کیلئے تھوڑا وقت لیا پھر یاد آنے پر سمجھ کر سر ہلایا وہ جس رات تیز بارش ہوئی تھی اس رات ہاشمی صاحب آئے تھے انیکہ بی 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 تھی بڑی رو رہی تھی بوجھو بھلا کیا کہا تھا صاحب نے رشید کے ابا سوچنے لگے ایک منٹ دو منٹ آخر سکینہ سے صبر نہ ہوا تا خود ہی بول پڑی یہی نہ کہ وہ شہزادہ مر گیا ہے اب کوئی نام نہ لے اس کا اس نے انگلی کھڑی کر کے بھاری آواز میں کہا رشید کے ابا سر ہلا گئے تو جی ایسا کچھ بھی نہیں تھا ہاں اس رات آئی تھی بی بی میرے پاس روتے ہوئے ہاتھ جوڑ دیے میرے آگے کہنے لگیں سکینہ ایک واری دیکھ کر آجا میرے شہزادے کو دیکھا وہ کس حال میں ہیں اس نے رکھ کر تھنڈی آہ بھری پکرے ہلیے میں سیاہ ریشنی بال کندھوں پر جھول رہے تھے سونی تو بہت تھی بی بی نظر کھا گئی بس رشید کے ابا نے پہلو بدلا وہ ابھی تک سکینہ کی باتوں کا مفہوم نہیں سمجھ سکے تھے پھر رشید کے ابا گئی تھی میں ان کے دیئے پتے پر یہ بڑی سی اسپتال ہم نے تو خواب میں بھی نہ دیکھی کبھی سفید چکنے پتر کا فرش اور وہ جہاں سے مریض کا پتہ پوچھتے ہیں وہ پوری تیار شہر لڑکی اس نے پھر رکھ کر گہری سانس لی گرتی پڑتی وہاں پہنچ گئی میں جہاں وہ شہزادہ تھا پٹیوں میں جکڑا بڑی بڑی مشینوں کے درمیان لیٹا اس نے رکھ کر رشید کے ابا کو دیکھا پھر راز دارانہ انداز میں مو ان کے کان کے قریب لائی زندہ تھا وہ رشید کے ابا نے تاجب سے اسے دیکھا اس نے سر ہیلایا میں گئی بی بی کے پاس ان کے قدموں میں بیٹھی ہاتھ جمع اور کہا کہ بڑی زندگی والا ہے آپ کا شہزادہ اللہ اسے خوش رکھے پیچاری پریشان تھی میرے گلے سے لگ کر رو دیں ورنہ ہم ملازموں کو تو کوئی پوچھے بھی نہ اس نے سر جھٹکا رشید کے ابا توجہ سے اسے سننے لگے بی بی نے کہا نہیں سکینہ تیرا بھلا ہو کسی کو یہ بات نہ بتائیں میں نے بھی اپنے ہونٹ سی لئے مالکوں کے راز راز رکھے نمک حرامی نہیں کی میں نے رشید کے ابا اس نے دائیں ہاتھ کی انگوشتے شہادت دائیں بائیں ہلائی تو اب یہ سب مجھے بتا رہی ہے سکینہ میں سمجھا وہ نیلی آنکھو والا شہزادہ اللہ کو پیارا ہو گیا سکینہ رازدارانہ انداز میں مسکرائی تو ساں بھی وڈے بے وکوف ہو رشید کے ابا میں نے اس دن آپ سے کہا تھا کہ آیا تھا وہ نیلی شہزادوں والا شہزادہ اپنی ماں کو ڈھونڈنے اب بتاؤ بھلا کوئی مردہ بندہ بھی قدی آ سکتا ہے سکینہ کی ہوشیاری اور اپنی بے وکوفی پر رشید کے ابا سر پکڑ کر بیٹھ گئے بڈے ہو گئے اور تسان رشید کے ابا اکل ہی ختم ہو گئی ہے وہ مو پر ہاتھ رکھ کر کسیانی ہنسی ہنسنے لگے مجازی خدا پر ہنستی ہے تو سکینہ شرم کر رشید کے ابا نے روح جوانا چاہا سکینہ اکتم چھپ ہوئی نہ جی نہ میری مجال میں آپ پر ہنسو امہ بتاتی تھی بڑا گناہ کا کام ہے یہ وہ تو بس ایسے ہی ہنسی آگئی تھی مجھے وہ فوراں فرش سے اٹھی پھر کچھ سوچ کر اپنا مو رشید کے ابا کے قریب لائی میں تو بس یہ بتا رہی تھی کہ وہ زندہ ہے انیکہ بی بی بھی جانتی ہیں کہ ان کا شہزادہ زندہ ہے راز دارانہ انداز میں کی گئی سرکوشی کی سرسراہت کئی لمحے گونچتی ہوئی محسوس ہوئی تھی ہلکی ہلکی ہوا بھی اس راز پر بے یقینی سے ٹھہر گئی تھی کون کے آنسو روتا سورج اپنے آخری وقت میں آشکار ہوئے اس راز پر بے انتہا حیران ہوا تھا وہ زندہ تھا اس کی ماں یہ جانتی تھی گہری ہوتی رات کے ساتھ ہی پوری حویلی برکی جگنوں سے روشن ہو گئی تھی باگیچے میں ملازمین کے ساتھ آبان اور احتشام موجود تھے جبکہ گھر کے باقی افراد اندر جا چکے تھے لاؤنج میں لڑکیوں نے ڈیرہ ڈالا ہوا تھا موبائل ہاتھ میں لیے آج کی تصویروں پر تبصرہ کرتی وہ سب اپنی ہی دھن میں مگن تھی یہ یہاں دیکھو مرحا کا نشائی چرسی پوز انادیا نے ایک تصویر کی طرف اشارہ کیا کسی سلطنت کی ملکہ تو تم بھی نہیں لگ رہی مرحا کی جواب پر وہ مسکرا دی جبکہ میں ہوں تم کیا جانو فقر سے کہتے ہوئے اس نے سامنے بیٹھی اروہ کے ہاتھ سے چاکلٹ جھپٹا موٹی واپس کرو وہ چاکلٹ جھپٹنے کے لیے کھڑی ہوئی جب اندر آتے اسامہ نے پیچھے سے انادیا کے ہاتھ سے چاکلٹ چھینا اروہ تمہیں ساتھ بھائی بلا رہے ہیں اس کی اطلاع پر سب کی نگاہوں کا رخ اروہ کی طرف ہوا مجھے کیوں اس کے نازم جی سے پوچھنے پر اسامہ کندے اچھکا کر چاکلٹ موہ میں ڈالتا سوفے پر پھیل کر بیٹھ گیا انادیا دانت پیس کر رہ گئی تو پٹا سبھال دی وہ لاؤنج سے نکل کر سہن میں آئی تو سامنے ہی ساتھ اس کی طرف پشت کیے کھڑا تھا آپ نے بلایا بھائی اس کی آواز پر وہ پلٹا پھر اسے دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہی لیا میں گھر جا رہا ہوں امی ابو کے ساتھ میرہا کو بتا دینا اور وہ نے ابرو اٹھا کر اسے دیکھا آپ نے مجھے اس بات کیلئے بلایا ہے جبکہ آپ یہ بات میرہا سے بھی کہہ سکتے تھے جواباً ساتھ کے سر ہلانے پر اس نے گہری سانس لی ٹھیک ہے کہہ دیتی ہوں وہ جانے کے لئے مڑی آیاد کیسا ہے اکب سے آتی آواز پر وہ ٹھٹک کر رکی تھی تیز تھنڈی ہوا اروا اسے آر پار ہوتی محسوس ہوئی تھی تھڑکنیں ایک دم بے تردیب ہوئی تھی ٹھیک ہیں آواز لڑ کھڑائی تھی ساتھ نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا جواب واپس مڑ رہی تھی سچ کہہ رہی ہو وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھ رہا تھا ناک پر ٹھیکے چشمے کی شیشے کے پار نمی چمکنے لگی تھی اروا اس کے جواب نہ دینے پر ساتھ نے اسے پکارا تھا اس نے بمشکل آنکھوں میں چمکتی نمی کو پیچھے دھکیل کر کچھ کہنے کے لیے لب کھولے اروا ابھی اکب سے آتی محمل کی آواز نے اس کی مشکل آسان کی تھی ساتھ کی نگاہیں اپنی فراق سنبھالتے ہوئے ان کی طرف آتی بچی پر ٹھیکی تھی بابا نے گھر جانے کے آرڈر جاری کر دیا ہے مسکر آ کر کہتی وہ اروا کو اس وقت کسی نعمت سے کم نہیں لگی تھی السلام علیکم ساتھ بھائی وہ اروا کے جواب کو انتظار کیے بھی نہ ساتھ کی طرف متوجہ ہوئی والسلام سلام کا جواب دے کر اس نے سوالیاں نظروں سے اروا کو دیکھا وہ اس بچی کو پہلی بار دیکھ رہا تھا جبکہ وہ اس کا نام بھی جانتی تھی آپ مجھ سے نہیں ملے لیکن میں آپ کو جانتی ہوں میں آپ کی اور میرہ آپی کی شادی پر بھی آئی تھی اس نے جیسے ساتھ کی ذہن میں اٹھے سوال کو پڑھ لیا تھا محمل آفندی ایاد کی بہن اروا نے تعرف کروایا تھا ساتھ بری طرح سے ٹھٹکا تھا آنکھیں بے یقینی سے پھیلی تھی جب ایاد اس گھر کا داماد تھا تو وہ اس کی بہن کو کیسے بھول گیا تھا اگر ایاد کبھی بھی کسی وقت بھی اسے یہاں مل سکتا تھا تو اس کی بہن کی موجود کی بھی یقینی تھی وہ سانس رو کے بینہ پلک چھپ کے محمل کو دیکھ رہا تھا آہستہ سے اس کے دائیں ہاتھ میں حرکت ہوئی تھی پہلو سے اٹھ کر وہ ہاتھ نرمی سے محمل کے بائیں گال پر ٹکا تھا جہاں محمل ٹھٹکی تھی وہیں اروا نے بھی چونک کر ساتھ کو دیکھا جو ٹکٹی کی باندھیں محمل کو دیکھ رہا تھا پھپو کا کوئی بچہ ان پر نہیں گیا سب اپنے باپ پر جاتے ہیں اس کے کانوں میں اپنی ہی کہی گئی بات گونجی تھی دماغ نے فوراں اس بات کی نفی کی تھی اور ثبوت سامنے کھڑی محمل تھی وہ اپنی ماں پر گئی تھی آیاد آفندی کی اپنی بہن سے والہانہ محبت کا راز بھی آشکار ہوا چاہتا ہے محمل حادی کی آواز پر اس نے نگاہیں اٹھائی تھی وہ مٹھیاں بینچے ان کی طرف پڑھ رہا تھا اروا اور محمل نا سمجھی سے ساری کاروائی دیکھ رہی تھی ان کے پاس پہنچ کر حادی نے محمل کا بازو پکڑا تھا وہ اس کی سخت گریفت پر ڈر کر دو قدم پیچھے ہٹی تھی ساری کا ہاتھ ہوا میں مولک رہ گیا تھا حادی میں کوئی تماشا نہیں چاہتا ساری حاشمی صاحب بہتر ہے میری بہن سے دور رہو تم اور تمہارا باپ مجھے اپنے بھائی اور بہن کے قریب بھی نظر نہ آئیں ورنہ بہت برا ہوگا انگوشتے شہادت اٹھا کر اسے وارن کرتا وہ وہاں کھڑے ہر فرد کو حیرت میں ڈال گیا تھا حادی اس سب میں میرا کوئی قصور نہیں تھا اس کی آواز کمزور پڑی تھی سالوں پہلے اس کے باپ نے ایک معصوم بچے کو اس کے باپ کی وجہ سے کٹہرے میں کھڑا کیا تھا اور آج وہ اپنے باپ کی وجہ سے کٹہرے میں کھڑا تھا انسان انسان کی کمزوریوں سے کھیلتا ہے انسان معصومیت کا قاتل ہے اور تقدیر مقافات پر عمل پیرا قصور تو آیاد کا بھی نہیں تھا میں آخری بار کہہ رہا ہوں میرے بھائی اور میری بہن سے دور رہو صرف اس گھر اور اس گھر کے مکینوں کا لحاظ کر رہا ہوں چلو محمل سہرالود نظروں سے سعاد کو دیکھتا وہ جانے کے لئے مڑا اروہ سن کھڑی دونوں کو دیکھ رہی تھی ایک طرف سعاد تھا دوسری طرف حادی وہ دونوں کس کی بات کر رہے تھے اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا حادی اب محمل کے ساتھ پارکنگ ایریا کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں حارس یوسف اور خنسہ ان کے منتظر تھے سعاد بھائی یہ سب کیا تھا اس نے خوفزدہ نظروں سے سعاد کو دیکھا تھا آپ مجھ سے آیاد کا پوچھ رہے تھے حادی آپ کو ان سے دور رہنے کا کہہ رہے ہیں آپ کا اور آیاد کا کیا تعلق ہے وہ ایک ہی سانس میں کئی سوال پوچھ بیٹھی تھی زمانوں کو خریدنے لگی تھی اروہ اس سب کا کسی سے ذکر مت کرنا ایک اور راز کا بوجھ اس کے کندھوں پر ڈالا گیا تھا آیاد کے ساتھ کیا ہوا ہے کیا کیا ہے آپ نے وہ ایک قدم پیچھے ہٹی تھی سعاد نے زور سے آنکھیں میچی تھی اروہ میں کہہ رہا ہونا یہ سب جو ابھی ہوا اسے بھول جاؤ اور کسی سے اس کا ذکر مت کرنا ایاد کے لئے اپنے آخری الفاظ سے وہ اس کے لبوں پر کفل لگا گیا تھا وہ حیرت سے دور جاتے سعاد کو دیکھ رہی تھی سانس روکے آنکھیں بے یقینی سے پھیلائے دھڑکتے دل کے ساتھ تنہی جبروں کے ساتھ ٹرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہادی کو دیکھتے ہوئے ہاریس نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا نگاہ ہادی کے اکب میں کھڑے ہیدر پر ٹکی نگاہیں ملی چہرے بے تاثر رہے نظریں بھی کوئی تاثر نہ دے پائیں صرف ایک لمحے کے لئے ایک دوسرے کو دیکھ کر وہ دونوں اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ چکے تھے حویلی سے نکل کر ہادی نے گاڑی کو دائیں طرف موڑا جبکہ سادھ نے بائیں طرف سیاہ ہموار سڑک پر دونوں گاڑیاں مختلف زمتوں میں دور جا رہی تھی دلوں کو بیچین کرتی خاموشی میں جلتی لیمپ کی مدہم روشنی ان کے چہرے پر پڑ رہی تھی راکنگ چہر پر جھولتے ہوئے وہ سوچوں کی روح میں بہ رہے تھے دیوار پر لگی گھڑی کی سوئیوں کی ٹک ٹک کی آواز کانوں میں پڑ رہی تھی مگر دماغ اس آواز کو سننے سے انکاری تھا سر کرسی کی پشت پر ٹکائے آنکھیں موندے وہ لہروں کی صورت میں بہتے ہوئے ماضی میں جا پہنچے تھے کئی ماہ پہلے پروز اتوار سادھ کی شادی کا دن روشنی کے سائے میں وہ یوشہ کے ہمراہ سٹیج کی طرف بڑھ رہے تھے جہاں دلہ دلہن اور ان کے گھر والے موجود تھے نکاح ہو چکا تھا وہ تھوڑی دیر سے پہنچے تھے اور اب مبارک بات کے سلسلے میں وہ سٹیج کی طرف قدم بڑھا رہے تھے ان کے دائیں طرف یوشہ جبکہ بائیں طرف یوشہ تھے حادی ان سے ایک قدم کے فاصلے پر تھا انہوں نے پہلا قدم سٹیج پر رکھا تھا کوئی انہیں دیکھ کر بری طرح سے ٹھٹکا تھا یہ ہے حیدر صاحب سادھ کے بابا پس منظر میں روشنی ہی روشنی ہو مگر ہر چیز دندلا جائے شور اتنا ہو کہ کانوں پڑتی آواز سنائی نہ دے مگر ایک تم اتنی خاموشی ہو جائے کہ دل کے دھڑکنی کی آواز بھی سنائی نہ دے وہاں کھڑے پانچوں افراد اس وقت اسی کیفیت سے گزر رہے تھے یوشہ انتظار میں تھے کہ حارس حیدر سے مسافہ کریں تاکہ وہ باقی سب کا تعرف کروا سکیں مگر وہ سن کھڑے تھے جیسے کبھی حرکت ہی نہ کی ہو بہت مبارک ہو آپ کو کافی ہمت جمع کر کے انہوں نے یہ الفاظ ادا کیے تھے حیدر بھی جوابا جبرن مسکرائے تھے یوسف نے بھی رسمی الفاظ ادا کیے حارس نے اب سادھ کو دیکھا جو منتظر نگاہوں سے انہیں ہی دیکھ رہا تھا وہ دیرے سے آگے بڑھے تھے اور اسے گلے سے لگا لیا تھا بہت مبارک ہو سادھ بیٹا ان کی آواز کی نرمی سادھ کو ماضی کی یاد دلا گئی تھی خیر مبارک انکل مسکراتے ہوئے وہ اب یوسف سے مل رہا تھا اور پھر حادی وہ حادی کی طرف پڑھا تھا مگر حادی نے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے سبردستی مسکراتے ہوئے اسے مبارک بات دے دی تھی اس کے رویہ پر حیران ہوا تھا بے حد حیران وہ سب اب سٹیج سے اتر رہے تھے یوشہ دوسرے مہمانوں کی طرف بڑھ گئے تھے حارس اور یوسف نے ایک دوسرے کو دیکھا اس سے پہلے کہ یوسف کچھ کہتے کوئی ان کے پاس آ کر کھڑا ہوا یہ گھر میرے بیٹے کا سسرال ہے تم یہاں کیا کر رہے ہو حیدر کی چپتی ہوئی آواز پر وہ دونوں مڑے تھے دو دن پہلے اس گھر میں میرے بیٹے کا ہی نکاح ہوا تھا حیدر حاشمی جواب یوسف نے دیا تھا حیدر نے تنے ایسا آپ کے ساتھ کچھ کہنے کے لئے لب کھولے نہ اس وقت تم میرے گھر کھڑے ہو نہ میں تمہارے گھر لہذا بہتر ہے خاموش رہو نہ میں تمہیں جانتا ہوں نہ تم مجھے حارس کے سنجید کی سے کہنے پر وہ چند پل انہیں دیکھتے رہے پھر سر ہرا دیا اپنی بات پر قائم رہنا حارس آفندی میں کوئی تماشا نہیں چاہتا مسلسل حرکت کرتی کرسی رکی تھی سرمائی آنکھیں آہستہ سے کھولی گئی تھی آیاد اور حادی کی نکاح پر حیدر نہیں آئے تھے اور نہ لائبہ ساد کی شادی پر آیاد نہیں آیا تھا اور آج کی ملاقات میں بھی وہ نہیں تھا قسمت کے کھیل آہستہ آہستہ سمجھ میں آ رہے تھے آہستہ سے اٹھ کر دیوار پر لگی اس کی تصویر کے سامنے کھڑے ہوئے تھے ایک ہی زنجیر میں بدھے لوگ پھر سے مل رہے ہیں یہاں سب ہیں بس تم نہیں ہو سرسراتی خاموشی میں ان کی سرگوشی نے خلل ڈالا تھا تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے جو رازوں کے پردوں کے پیچھے چھپا ہوا ہے نہ جانے تمہاری تقدیر میں کیا لکھا ہے آدھی اس کے نام کے آگے ایک بار پھر سوالیا نشان تھا سامنے لگی تصویر میں وہ محمل کو گود میں لیے بیٹھا تھا مبہم سا مسکراتا کھل کھلا کر ہنستی محمل کو دیکھتا جو اس کا چشمہ اپنے ناک پر ٹکائے بیٹھی تھی وہ کئی لمحے وہیں کھڑے اس تصویر کو دیکھتے رہے تھے آپ ساتھ بھائی سے کیا کہہ رہے تھے وہ غالبن پانچویں دفعہ اپنا سوال دہر آ رہی تھی پیٹ کراؤن کی پشت سے ٹیک لگائے وہ سوالیا نظروں سے سامنے کھڑے ہادی کو دیکھ رہی تھی بھول جاؤ وہ سب وہ پانچویں دفعہ ہی اپنی بات دہر آ رہا تھا کیوں اس نے پھر سے اپنا سوال دہر آیا ہادی نے چند لمحے اسے دیکھا پھر گہری سانس لیتا اس کے برابر میں بیٹھا آیاد کے لیے محمل نے خفگی سے اسے دیکھا تھا وہ اپنی بات کی تصدیق کرتا سر ہلا گیا وہ ہم سب سے بہت دور ایک اجنبی ملک میں تنہا ہے کیا تم اسے پریشان کرنا چاہوگی محمل وہ سر جھکا کر نفی میں سر ہلا گئی تو جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو وہ سب بھول جاؤ آیاد سے اس کا ذکر مت کرنا اور ساد کا تو بالکل بھی نہیں آبی لیکن محمل اس کی بات کارتے ہوئے اس نے آیاد کی طرح تنبیحی انداز میں اس کا نام لیا تھا بالکل اسی طرح اسے خاموش کروایا تھا جیسے وہ کرواتا تھا ٹھیک ہے نہیں کروں گی اب جائیں سونا ہے مجھے خفگی سے کہتی وہ کمفرٹر میں مو چھپا گئی ٹرامے باز ادھر دیکھو ذرا ہادی نے اس کے مو سے کمفرٹر ہٹایا گنے میسنے ہادی بھائی ہادی نے مو کھولے صدمے سے اسے دیکھا مجھے گنہ میسنہ کہہ رہی ہو جی آپ کو ہی آپ بھی آئیں گے تو آپ کی شکایت لگاؤں گی آواز بھاری کر کے اسے دھمکی دی گئی کیا بتاؤگی انہیں ہادی نے مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھا یہی کہ آپ سب سے لڑتے پھرتے ہیں ٹڑاکہ ہادی بھائی تم دونوں کے لیے ہی لڑتا ہوں گہری سانس لے کر وہ اٹھ کھڑا ہوا آج سب چپ چپ تھے پھپو، بابا، یوسف، چاچو اور آپ بھی مختلف دیکھ رہے ہیں ہادی نے مڑ کر اسے دیکھا جو سنجیرگی سے کہہ رہی تھی مگر آپ فکر نہ کریں آبی کو نہیں بتاؤں گی موکے ذاوی بگاڑ کر کہتی وہ ہادی کو مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی چلو اب سو جاؤ میں بھی گھر جاؤں اس کے گال پر چھٹکی بھرتا وہ جانے کے لیے مڑا گھنے میسنے ہادی بھائی وہ زیرے لب بڑھ پڑھائی تھی ہادی نے مڑ کر اسے سخت نظروں سے گھورا تھا پہلے موٹا پھر چندرا پھر گنجا اور اب گھنہ میسنا کیا اللہ مجھے سبر دے سیرے لب دعا مانگتا وہ کمرے سے نکل گیا اس کے جاتے ہی محمل نے فورا اٹھ کر اپنا موبائل آن کیا وہ ابھی سو نہیں سکتی تھی اسے بہت ضروری کام کرنا تھا اس نے وقت دیکھا رات کے بارہ بج رہے تھے دندن میں اس وقت رات کے آٹھ بج رہے ہوں گے وقت کا اندازہ لگاتی وہ موبائل میں مصروف ہو گئی دب یہ قدمہ چلتے وہ اپنے کمرے سے نکل کر لاؤنچ میں آیا تھا لاؤنچ سے گزر کر وہ باہر جانے لگا تھا جب کسی کی بھاری آواز نے قدموں میں بیڑیاں ڈالی آیاد کہاں ہے آواز حیدر کی تھی اس کے گلے میں گلٹی ابر کر مادوم ہوئی تمہاری شادی میں یوسف کے تعرف پر مجھے لگا تھا حادی اس گھر کا داماد ہے اگر تمہاری شادی کے بعد پتا چلا تھا کہ آیاد آفندی بھی اس گھر کا چھوٹا داماد ہے وہ تھوڑی دیر کے وقفے کے بعد دوبارہ گویا ہوئے اس گھر کے داماد کے طور پر وہ کہیں موجود نہیں تھا نہ آج نہ پہلے کبھی آپ کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے وہ تلخی سے مسکراتا وہ پلٹا آپ کو تو اس کے جینے یا مرنے سے بھی فرق نہیں پڑا تھا تو اب اس کی گھر موجود کی آپ کے لئے معنی کیوں رکھتی ہے بھویں اکٹھی کیے وہ کمر پر ہاتھ باندھے ان سے پوچھ رہا تھا میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ وہ کبھی میرے سامنے نہ آئے نہ میرے نہ میری بہن کے زہر آلود لہجے میں کہا گیا خود گرز ہیں آپ باپ ہوں تمہارا تم کسی اور کی وجہ سے عدب کے دائرے کو پار کر رہے ہو ان کی آواز تیز ہوئی تھی کیونکہ میری برداشت اب ختم ہو گئی ہے بابا وہ دبا دبا سا چل لایا تھا سالوں میں سمجھتا رہا وہ مر گیا ہے مگر وہ زندہ تھا اور وہ زندہ ہے میں پھر بھی خاموش رہا آپ کے کہنے پر مگر آج میں اس کی بہن سے ملا ہوں اس کی بہن سے جس کا نام بھی ہم میں سے کوئی نہیں جانتا تھا حد تو یہ کہ پھپو بھی اپنی سگی بیٹی کا نام تک نہیں جانتی صرف آپ کی وجہ سے بابا محمد آفندی اپنی ماں پر گئی ہے وہ اپنی ماں کا عقس ہے بالکل ویسے ہی جیسے پھپو اپنی ماں کا عقس ہیں جس طرح آپ کو پھپو کو دیکھ کر اپنی ماں کی یاد ستاتی ہے اسے بھی اپنی بہن کو دیکھ کر اپنی ماں یاد آتی ہوگی آپ اپنی ماں کی قبر پر جا کر بیان کراتے ہیں مگر آدھی اس کے نام کے آگے ایک بار پھر سوالیا نشان تھا وہ روز اپنی بہن کو دیکھ کر تڑپتا نہیں ہوگا بابا کاش آپ تقدیر کے فیصلے پر راضی ہو جاتے کاش آپ جانے والوں کے جانے پر سمجھوتا کر لیتے آپ رشتوں کے قاتل نہ کہلاتے بابا آواز رند گئی تھی گلہ بیٹھنے لگا تھا وہ کہاں ہے یہی پوچھ رہے ہیں نا آپ وہ اسی جگہ ہے جہاں اس کی ماں کئی سالوں تک رہی ہے آیاد آفندی لندن میں ہے آپ بیٹھے اور انتظار کریں کہ جب وہ آئے گا تو قیامت برپا ہوگی جب بچھڑے ہوئے ملیں گے تو آپ انہیں روک نہیں پائیں گے صرف ایک بار وہ واپس آ جائے حیدر سن بیٹھے اس کی پشت کو دیکھ رہے تھے وہ لاؤنج سے نکل رہا تھا ان کے وجود میں جنبش نہیں ہوئی تھی مجرم کا جرم جب ثابت ہو جائے تو اس کا یہی حال ہوتا ہے جو حیدر کا تھا لاؤنج سے نکل کر وہ باگیچے میں آیا تھا گہری سانس لے کر وہ وہاں رکھے جھولے کی طرف پڑھا تھا تھوڑی ہی دیر بعد وہ باگیچے میں رکھے جھولے پر بیٹھا پرکی روشنیوں میں جگمگاتے سر سبز پودوں کو دیکھ رہا تھا پادامی آنکھوں میں ماضی اور حال کی تلکیاں ایک عجیب سا انصر پیدا کر رہی تھی حادی کا رویہ آیاد کا دور ہونا محمل کا ملنا انیکہ کا اس سب سے بے خبر ہونا اور پھر حیدر کا پتھر دل کبھی کبھی حال کی سختیاں ماضی کی تلکیوں سے زیادہ دردناک ہوتی ہیں ماضی کے بچھڑے کردار حال میں ملنے پر زندگی کو عجیب سا رنگ دے رہے تھے جو کوسے گزا کے ساتھ رنگوں میں سے نہیں تھا وہ سیاہ تھا پتھر جیسا سخت سیاہ اور اندھیرے جیسا گہرا کاش وہ ماں بیٹا جو اس سب سے انجان ہے انہیں خبر ہو جائے کاش دل میں ایک ٹیس اٹھی تھی درد کی لہر پورے جسم میں دوڑی تھی حارس اور یوسف کا اس سے گلے ملنا اسے سرشار کر گیا تھا جیسے ایک بے گناہ کو اپنی بے گناہی کا ثبوت مل جائے مگر ہاتھی وہ اسے گناہگار قرار دے گیا تھا ذہن کی سکرین پر نیلی آنکھوں نے دیرہ ڈالا تھا ساتھی وہ مسکراہت محمل انیکہ پر گئی تھی اس کی مسکراہت بھی اپنی ماں جیسی تھی اس نے نگاہ اٹھا کر آسمان میں چمکتے تاروں کو دیکھا تھا جل ملاتے تاروں کے درمیان ٹمٹی ماتے وہ تین تارے پاگیچے سے نکل کر کھلے آسمان تلے ہری بھری گھاس پر لیٹے تھے وہ تین تھے یہ میرا تارہ وہ آدھی کا اور وہ ساتھ کا ننے ننے ہاتھوں سے اس نے ٹمٹی ماتے تاروں کی طرف اشارہ کیا نہیں نا وہ دیکھو وہاں تین تارے ساتھ ہیں تم میں اور آدھی ساتھ نے اکٹھے موجود ان تین تاروں کی طرف اشارہ کیا ان دونوں کے درمیان میں لیٹا وہ خاموشی سے آسمان کو دک رہا تھا نیلی آنکھوں میں چاند کا عکس نمائی تھا مگر تارے تو ٹوٹ جاتے ہیں اس نے سرگوشی کی تھی ان دونوں نے اپنے چہرے ترچے کر کے اسے دیکھا تھا وہ ان کی طرف متوجہ نہیں تھا وہ آسمان کو دک رہا تھا تاروں کے کہکشاں سے تارے ٹوٹ جاتے ہیں جیسے انسانوں کی دنیا سے انسان مر جاتے ہیں دو مختلف اجسام مگر ایک ہی اختتام لیکن جب تک یہ زندہ ہیں تب تک ساتھ ہیں آدھی وہ ساتھ کی بات پر دیرے سے مسکر آیا تھا ان تینوں نے نگاہیں ان تاروں پر ٹکائی تھی جب تک ہم زندہ ہیں تب تک ہم ساتھ ہیں تینوں نے ایک ساتھ کہا تھا تارے ٹمٹیمائے تھے وہ باگیچے میں جھولے پر بیٹھا تھا آسمان کو تک تھا ستاروں سے بھرے کیاکشہ میں ہم کہیں گم ہو گئے ہیں منظر میں اب صرف ساتھ نہیں تھا اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا آسمان کو تکتہ ہادی بھی تھا ان سے دور کھڑکی سے جھانکتے چاند ستاروں کو دیکھتا آیاد افندی بھی تھا انسانوں کی دنیا میں فتارے انسانوں کی بھیڑ میں گم ہو گئے تھے ہاتھ چھوٹ گئے تھے راستے خفا تھے منزلیں بے نشان تھی آپ کی آنکھیں بہت گہری ہیں سمندر جیسی گہرائی رکھتی ہیں یہ آنکھیں اس کے کانوں میں اپنے ہی کہے گئے الفاظ گونچ رہے تھے بیٹ پر چیت لیٹا وہ دونوں بازو سر کے نیچے دیئے چھت کو گھور رہا تھا دوسرے بیٹ پر لیٹا حسان کب کا سو چکا تھا سارا دن بھاگ دوڑ میں گزرنے کے بعد تھک تو وہ بھی گیا تھا مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی ذہن کی سکرین پر بار بار اروہ کا چہرہ اور ساتھ ہی وہ اپنے سہر میں جگڑتی ہیں نیلی آنکھیں جن میں تلاتم خیز موچوں سی بے سکونی ہیں اس نے دائیں جانب کروٹ بدلی تھی آپ مجھے دلچسپ لگے آیاد آفندی اس نے تنگ آ کر بائیں طرف کروٹ بدلی تھی آیاد آفندی خاموش فاتح تھا یا اپنی فتح سے بے خبر آریان احمد خاموش کھلاڑی تھا جو اپنا سب ہار بیٹا تھا پیزار ہو کر وہ واپس سیدھا لیٹا تھا ایک بار پھر وہ چھت کو گھورنے لگا اس رات کئی لوگ سو نہیں پائے تھے نیند سب سے روٹ گئی تھی پاگیچے میں بیٹا سادھ ہاشمی خلا میں کسی غیر مرئی نکتے کو گھورتے حیدر ہاشمی بالکونی میں کھڑا حادی آفندی اپنے کمرے میں بار بار آیاد کا نمبر ڈائل کرتی محمل بیٹ سے ٹیک لگا کر فرش پر بیٹی اروا لگاری بیٹ پر چیت لیٹ کر چھت کو گھورتا آریان احمد کھڑکی سے جھانکتے چاند کو تکتا آیاد آفندی سنجیر کے دوسرے کنارے پر سب سے جدہ اپنے اپارٹمنٹ میں جائے نماز پر بیٹھا وہ وجود سسک رہا تھا نیند اس سے بھی چھین لی گئی تھی آنسو تیزی سے رکسار بھی گو رہے تھے لب اس وجود کے لیے دعا گو تھے جو زندگی سے روٹ پیٹھا تھا اندھیرہ چھٹتے ہی سورج نے اپنی جگہ سنبھال لی روشنی کے ہر سو پھیلتے ہی زندگی واپس اپنے ڈگر پر چلنے لگی سب اٹھ کر اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے گزرا دن اور گزری رات میں آشکار ہوئے رازوں کا بوجھ کندوں پر ٹکائے سب مسنوعی مسکراہت لبوں پر سجائے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے آج اس کا یونیورسٹری میں ایک تھکاہ دینے والا دن گزرا تھا تھکاور سے جور جب اس نے حویلی میں قدم رکھا تو غیر معمولی خاموشی نے اس کا استقبال کیا بھویں اکٹھی کیا وہ لاؤنچ میں آئی جہاں خاموشی کا راج تھا ادھر ادھر نگاہیں دوڑاتے ہوئے نگاہ ارمگان صاحب کے کمرے کے کھلے دروازے پر ٹکی وہ اہستہ اہستہ قدم اٹھاتی اندر آئی نکاب کو دائیں ہاتھ سے تھوڑی پر ٹکا دیا کمرے کے اندر قدم رکھتے ہی اسے اپنی روح فنا ہوتی محسوس ہوئی تھی ارمگان صاحب بیٹ پر لیٹے تھے یوشہ ان کے وہ ہاتھوں کو مسل رہے تھے فرکان ان کی ٹانگیں دباتے ہوئے بے آواز آنسوں گرا رہے تھے یا مسلسل بلند آواز میں کلمہ شہادت پڑ رہے تھے ان کی سانسیں اکھڑ رہی تھی اس نے پتریلی نظروں سے اردگیر دیکھا تھا وہاں سب موجود تھے سب نم آنکھوں سے زیر لب کلمہ پڑ رہے تھے اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے موپر ہاتھ رکھ کر حلق سے برامت ہونے والی چیخ کا گلہ گھونٹا تھا پوری نم آنکھوں نے وہ عذیتناک منظر دیکھا تھا جب ارمگان صاحب کے ہاتھ پیچان ہوئے تھے آنکھیں بند ہوئی تھی سانسیں رکی تھی کمرے کے کھلے دروازے سے آبان اندر آیا تھا بابا ایمبولینس آ گئی ہے اس نے اجلت میں کہا تھا واپس بھیج دو یوشا کی نم آواز کانوں میں پڑی تھی یاہیہ کی آواز پر وہ بے سدزی فرش پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھی تھی سب کی آنکھوں میں بے یقینی تھی درد تھا تڑپ تھی اور ان سب سے مل کر جو جذبہ بنتا ہے وہ بھی محبت تڑپ تھی محبت تاتا ایسے اچانک اس نے نفی میں سر ہلایا تھا کوئی اس کے پاس بیٹا تھا وہ الماس تھی کہہ دو یہ جھوٹ ہے اس نے نم آنکھوں سے نفی میں سر ہلایا تھا آنکھوں دیکھا جھڑلایا نہیں جا سکتا انادیا اس کے مو سے سسکی نکلی تھی الماس نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا تھا فرکان ارمگان صاحب کی ٹانگ پر سر رکھ کر آنسو بہا رہے تھے علیشہ کرسی پر خاموشی سے بیٹھی تھی جس کا سب کچھ چھن گیا ہو وہ اور کر بھی کیا سکتا ہے جانے والے چلے جاتے ہیں مگر وراثت میں درد دے جاتے ہیں نم آنکھیں پہتے آنسو تبی تبی اسی سسکیاں بے یقینی اور حیرت تڑپ اور محبت اس دنیا میں کبھی کبھی وہ ہو جاتا ہے جس کا گمان بھی نہیں ہوتا موت ایسے ہی آتی ہے اچانک بنا بتائے ایک لمحے میں ان سے دور کچھے فرش پر ویٹھی سکینہ سر ہاتھوں میں دیئے سیرے لب بڑھ بڑھا رہی تھی کہتی تھی میں مالکن جی کو کہ نظر اتار لیں سب کی کچھ نہیں تھا بس نظر کھا گئی سب کو پڑ بڑا ہٹ ہلکی ہوتی جا رہی تھی منظر دندلا رہا تھا اور پھر پورے جہان نے سیاہ چادر اوڑ لی وہاں کچھ نہیں تھا بس اندھیرہ تبی تبی سی آہیں رکی رکی سی سسکیاں خاک سے بنے انسان کو خاک کے سپرد ہونا ہی ہے آج یا کل ابھی یا صدیوں بعد کون جانے کب کہاں کیسے باگ سے ایک پھول توڑ لیا گیا ہو انسان اپنے پیچھے صرف یادیں چھوڑ جاتا ہے اچھی یا بری دردناک یا دل محل لینے والی مسکراہت کا سبب بننے والے یا شرمندہ کر دینے والی مگر وہ یادیں جو کبھی مٹائی نہ جا سکے ایک پتھر پر لکیر ہو جیسے سنسان سی حویلی جیسے یہاں کبھی کوئی کہہ کہاں گونجا ہی نہ ہو فرش پر بچھی سفید چادریں بند مٹھیوں سے گرتی گٹھلیاں پیکتے رکسار تبی دبی سی سسکیاں کچھ بھی تو حسب معمول نہیں تھا قیامت ہی تو ٹوٹ پڑی تھی سب پر یہ حویلی اب بغیر سر برا کے تھی بے سہارا سوسط روی سے قدم بڑھاتے ہوئے اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تھا کمرے کے مکین کی دھیمی دھیمی سی خوشبوں نے خلاف معمول مہک کر اس کا استقبال نہیں کیا تھا وہ سانس رو کے آگے بڑھی تھی پیٹ پر بیٹھا آرین اس کی آمد پر کھڑا ہوا تھا اسے یہاں آئے دو دن ہو گئے تھے ان دو دنوں میں پہلی بار اس کا سامنا اس سے ہوا تھا سر پر ٹکا سفید دوپٹا رکھ ساروں پر آنسوں کے میٹے میٹے سے نشان چشمے کی شیشے کے پر نم ڈارک براؤن آنکھیں وہ بے ساختہ نظریں چرا گیا تھا احمد سائیڈ ٹیبل پر رکھی ارمگان صاحب کی گھڑی کو ہاتھ میں لیا اس نے سرگوشی کی تھی تمہیں نہیں لگتا یہ سب ایک بھیانک خواب ہے وہ اس کی طرف پشت کیے کھڑی تھی آہستہ سے ہاتھ میں تھامی گھڑی پر ہاتھ پھیڑتے ہوئے اس کے لمبوں میں جنبش ہوئی تھی اندھیرہ چھٹے گا آنکھیں کھلیں گی خواب کا تسلسل ٹوٹے گا اور اور دادا ہمارے ساتھ ہوں گے بے رنگ آنسو دائیں رکھ سار کو بھیگو گیا تھا دیکھو نہ سب کتنے خاموش ہیں دو دنوں سے دادی کی آواز نہیں سنی دادا کی مسکراہت نہیں دیکھی لگتا ہے آنکھوں کے آگے اندھیرہ چھا گیا ہے فرقان چاچو اپنے کمرے میں بند ہیں بابا گمسم سے ہیں اور تم اس کی آواز لٹ کھڑا گئی تم میں انادیا انیسہ مرحہ دو دنوں سے ہم لڑے نہیں ہیں تم گھر آئے ہو مگر لگتا ہی نہیں ہے کہ تم آئے ہو مجھے انادیا کے ساتھ مل کر تمہاری شکایت لگانی ہے دادا سے مگر مجھے بتاؤ جو چلے جاتے ہیں ان سے کلام کیسے کرتے ہیں وہ موڑی تھی آنکھوں کے پیالے میں ٹھہرے آنسوں کو جب بہنے دیا تو دھندلا منظر صاف ہوا وہ سامنے کھڑا نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا کاش میں تمہیں بتا پاتا کہ جانے والوں کو لے کر کیسے آتے ہیں اروا اس کی آنکھ سے آنسوں لڑکا تھا اس نے روکا نہیں تھا وہ مردان کی جو اپنوں کے جانے پر رونے کی اجازت نہ دے ایسی مردان کی کھوکلے پتھر کی مانی دوتی ہے اور کھوکلاہٹ اندر ہی اندر سب ختم کر دیتی ہے جیسے انسان اگر آنسوں کو روکے تو دل پر گرتے آنسوں انسان کو ختم کر دیتے ہیں ہماری زندگی میں اب بس کاش ہی تو رہ گیا ہے کاش ہم انہیں جانے ہی نہ دیتے اس نے دائیں ہاتھ سے اپنے گال رکھ رہے تھے تمہیں پتا ہے ان کی طبیعت کچھ عرصے سے خراب تھی مگر اس دن وہ بالکل ٹھیک تھے ہشاش پشاش صبح ناشتہ سب کے ساتھ کیا بہت سی باتیں کی جب میں یونی سے آئی وہ لاؤنج میں بیٹھے تھے سب کا پوچھا کہ انادیا کب آئے گی آبان کو کہو آج آفیس سے جلدی آ جائے اور وہ ایک لمحے کے لئے رکھی تمہارا بھی پوچھا آریان سے بھی ملنے کا دل کر رہا ہے اسے کہو ایک دو دن کے لئے آ جائے تھوڑی در بعد سب کو اپنے کمرے میں بلائیا وہ بیٹ پر لیٹے تھے چارچو بابا ان کے سرحانے کھڑے تھے آریان ان کے ہاتھ اس نے اپنے ہاتھ اس کے آگے کیے تھے کب کپاتے ہاتھ جو بلکل لال ہو رہے تھے ان کے ہاتھ تھنڈے پڑ رہے تھے وہ زیرے لب کلمہ پڑ رہے تھے بڑے چارچو نے سب کو کلمہ پڑنے کا کہا آبان بھائی نے ایمبولینس کو کال کی ایمبولینس دروازے پر پہنچی ان کی سانسیں اکھڑنے لگیں اور پھر ان کے ہاتھ بابا کے ہاتھوں سے چھوٹ گئے ان کی آنکھیں بند ہو گئیں آریان وہ چلے گئے دادا ہمیں چھوڑ گئے وہ وہیں بیٹ پر بیٹھ گئی تھی سر ہاتھوں میں دیئے سسکنے لگی تھی وہ اپنی آنکھیں رگڑتا اس کے برابر میں بیٹھا تھا تم سب بہت خوش قسمت ہو کہ آخری بار ان کی آواز سنی انہیں دیکھا مجھ سے زیادہ بدنصیب کوئی ہوگا جس نے آخری بار انہیں تب دیکھا جب انہیں لہت میں اتارا جا رہا تھا میں تو انہیں دیکھ بھی نہیں پایا اروا اس نے مقموم لہجے میں کہا تھا اگر وہ یہاں ہوتے تو تمہیں اپنے آپ کو بننصیب کہتا دیکھ کر الٹا لٹکا دیتے اس نے آنکھیں رگڑتے ہوئے ہلکا سا ہنس کر کہا خوش فہمی نہ پالو ان کا لادلہ پوتا تھا میں اروا نے ٹھٹک کر اسے دیکھا تھا وہ بھی اپنے الفاظوں کا مفہوم سمجھ گیا تھا تب ہی آنکھیں میچ گیا تھا ہوں سے تھا کا سفر کتنی جلدی تیہ ہو گیا ہے آریان میں وقت کو نہیں روک پایا ہمیں سے کوئی نہیں روک پایا اس نے سرگوشی کی تھی ہلکی سی ہوا کے جھونکے سے بالکنی کے دروازے کھل کر پھر بند ہوئے تھے بیچان پردوں میں حرکت ہوئی آنسو تواتر سے بہتے رہے وہ موبائل ہاتھ میں لیا منتظر نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی ہر دو منٹ کے وقفے سے وہ موبائل آن کر کے کسی کا نمبر ملاتی پھر دوسری جانب سے مایوس کن جواب ملنے پر آنسووں کو پیچھے دھکیلتی پھر سے انتظار کی رویش میں کھڑی ہو جاتی وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے اس کی یہ تمام حرکتیں دیکھ رہے تھے وہ ایک بار پھر اپنا وہی عمل دوہرا رہی تھی اور ایک بار پھر مایوس ہونے پر وہ آپ رونے کی تیاریوں میں تھی محمل ان کی پکار پر اس نے سر اٹھا کر نم آنکھوں سے انہیں دیکھا وہ بے ساکتا کرسی سے اٹھ کر اس کے پاس آئے تھے بچے کیا ہو گیا ہے اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہو حارس نے اس کے برابر میں بیٹھ کر اسے خود سے لگاتے ہوئے پوچھا بابا چار دنوں سے آبی سے رابطہ نہیں ہوا ان کا فون بند ہے وہ کبھی ایسے نہیں کرتے کیقیناً وہ کسی پریشانی میں ہیں پلکے اٹھی تو آنسوں کو بہنے کا راستہ ملا اور وہ رکھساروں پر لڑکتے گئے ایسے نہیں کہتے ہو سکتا ہے سگنلز کا مسئلہ ہو یا کوئی اور بات ہو تم پریشان مت ہو میں دیکھتا ہوں اسے دلاسہ دیتے ہوئے وہ خود بھی پریشان ہو گئے تھے چاچو محمل کہاں ہیں آپ دونوں لاؤنج سے آوازیں دیتا حادیق حارس کے کمرے کے دروازے کے پاس سے گزرا تو انہیں دیکھ کر رکا کب سے ڈھونڈ رہا ہوں بندہ جواب ہی دے دیتا ہے وہ دائیں ہاتھ میں موبائل تھامے کمرے کے اندر آیا نگاہ محمل کے بہتے آنسوں پر ٹکی تو ٹھٹک کر رکا محمل کیا ہوا ہے وہ پریشانی سے موبائل بیٹ پر پھینکتا اس کے سامنے گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھا تھا لڑکی بتاؤ گی کچھ اس کا چہرہ اپنے ہاتھ میں لی اس نے پریشانی سے حارس کو دیکھا جنہوں نے گہری سانس لیتے ہوئے کندے اچھکا دیے حادی بھائی آبی وہ بات مکمل نہیں کر سکی تھی مگر وہ سمجھ گیا تھا وہ خود ایک ہفتے سے اس گدھے سے رابطے میں نہیں تھا محمل محمل ادھر دیکھو اس کے گرتے آنسوں کو صاف کرتے ہوئے اس کا چہرہ اوپر کیا دعوت سے پوچھتا ہوں میں اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے اچھا اوکے تمہارا جانم آبی اس نے بیٹ سے موبائل اٹھاتے ہوئے کہا محمل ہلکا سا مسکرا دی تمہارا گدھا آبی محمل نے خفگی سے اسے دیکھا وائس کال یا ویڈیو کال وہ موبائل ہاتھ میں لیے سوالیاں نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا وہ خاموش رہی ٹھیک ہے وائس کال کرتا ہوں نہیں ویڈیو کال محمل کے اچانک کہنے پر وہ دونوں ہس دیا تھے تھوڑی دیر بعد ہی سکرین پر دعوت کا چہرہ نظر آنے لگا تھا اسلام علیکم آج بڑے بڑے لوگوں نے کیسے یاد کر لیا وہ یونیورسٹی میں تھا اور شاید یونیورسٹی کے کیفیٹیریا میں پس منظر میں طلبہ میزوں کے گرد رکھی کرسیوں پر بیٹھے تھے وہ علیکم السلام یہ انتھا گدھا کہاں ہے حادی نے محمل کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا مبادہ پھر سے اس کے خفگی سے دیکھنے پر اسے طرزے دخات اب نہ بدلنا پڑ جائے ہائے انہیں ہم یاد بھی آئے تو کسی اور کے توسط سے دعوت نے افسردگی سے کہا دعوت حادی کی سنجید کی سے کہنے پر دعوت نے بیک کیمرہ آن کیا کافی پی رہا ہے تمہارا انتھا گدھا سیاہ جینس پر سیاہ جیکٹ پہنے سر پر سیاہ پی کیپ ٹکائے وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے کافی کا کپ لبوں سے لگائے بیٹھا تھا کون سا کپ ہے یہ آیاد جو تھا آیاد کے جواب پر محمل کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلیں آج کل آیاد کو کانسٹی پیشن ہو رہی ہے تب ہی وہ کھانے کے اوقات میں بھی صرف کافی پیتا ہے دعوت کی کہنے پر ان دونوں کے لبوں پر مسکراہت مچلنے لگی البتہ حاری سنجید کی سے انہیں دیکھتے اپنے کمرے سے نکل گئے دوسری طرف دعوت اپنا موبائل آیاد کو پکڑا رہا تھا السلام علیکم وہ حادی کے برابر میں بیٹی محمل کو دیکھ کر مسکرایا تھا وہا علیکم السلام تمہیں زندہ دیکھ کر حیرت ہو رہی ہے مجھے لگے شاید گدھا ٹپک گیا ہے حادی کے شرارتن کہنے پر محمل نے فوراں اس کے موہ پر ہاتھ رکھا تھا آیاد ہلکا سا ہنس دیا تھا عشقم تم ٹھیک ہو آبی میں ٹھیک ہوں آپ کے لئے اتنا پریشان ہو گئی تھی میں فون کیوں بند جا رہا ہے آپ کا وہ ماتے پر بل ڈالے اس سے پوچھ رہی تھی میرا موبائل اللہ کو پیارا ہو گیا دعوت کی مہربانی سے آج کل پیپرز جل رہے ہیں تو مارکٹ جانے کا وقت بھی نہیں مل رہا اس نے کندے اچھکائے آبی آپ وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی آیاد سیدھا ہو کر بیٹھا محمل کیا ہوا ہے سب ٹھیک ہے وہاں اس کے پوچھنے پر حادی نے محمل کو دیکھا جو نفی میں سر ہلا رہی تھی انادیا کے دادا کا انتقال ہو گیا ہے آیاد آج چوتھا دن ہے وہ ایک دم سرناٹے میں رہ گیا تھا آنکھیں تاجب سے پھیلی تھی کچھ کہنے کے لئے کھلے لب بند کر لئے گئے آبی یہاں کچھ اچھا نہیں ہے کیسے اس طرح اچانک ہم سب بھی حیران ہیں مگر جو اللہ کو منظور حارس چاچو کو تم پر غصہ ہے بہتر ہے ان سے بات کر لینا حادی نے اطلاع دی ہاں ٹھیک ہے میں کر لوں گا محمل تم نے پریشان نہیں ہونا کوئی بھی پریشانی ہو حادی سے کہنا ٹھیک ہے محمل نے اس بات میں سر ہلا دیا کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کر کے اس نے کال کارٹ دی چلو اٹھو اب مو دھو کر آؤ پھر کھانا کھاتے ہیں ساتھ حادی نے بیٹھ سے اٹھتے ہوئے کہا حادی بھائی وہ جانے لگا تھا جب محمل نے آواز دی اس نے مڑ کر سوالیاں نظروں سے اسے دیکھا آپ آپ بہت اچھے ہیں اس کے کہنے پر وہ مسکرا دیا تھا جانتا ہوں چلو اب اٹھو وہ مسکراتے ہوئے واشٹروم کی طرف بڑھ گئی کمرے سے نکل کر وہ لانچ پہ آیا تھا جہاں حارس سینے پر ہاتھ باندھے کلاس وال کے پار نظر آتے سرسبز پودوں کو گھور رہے تھے وہ کچھن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی شیلف سے ٹیک لگائے سینے پر ہاتھ باندھے کسی گہر مرئی نکتے پر نظریں ٹکائے وہ سوچوں کے بھور میں کبھی ٹوپ تھی کبھی تیر تھی ششو پنچ میں مبتلا تھی پتیلی میں اُبلتی چائے باہر نکلنے کے لیے بیتاب تھی اگر وہ انچان بنی کھڑی تھی چینے کبھیوں ہی سوچوں میں گھم ایک آنسو رکسار پر لڑکا کوئی تیزی سے اندر آیا اسے بازو سے کھینچ کر پیچھے کرتے ہوئے اس نے چولہ بند کیا وہ ایک دم چونکی کیا کرتی ہو لڑکی ابھی چائے گر جاتی وہ ہلکی آواز میں کہتا پلٹا تھا اس کی نم آنکھوں کو دیکھ کر ٹھٹکا وہ سیدھ جھکائے گال رگڑ رہی تھی سالح نے گہری سانس لی انیسہ یوں رونے سے دادا واپس تو نہیں آئیں گے نا میں کب رو رہی ہوں یہ تو بس ایسے ہی وہ اسے پیچھے کرتی آگے آئی اور بھرے رنگ کی لکڑی سے بنے کیبن سے چائے کہ کب نکالنے لگی کس کے لئے بنا رہی ہو جائے اس نے شلس سے ٹیک لگائے سینے پر ہاتھ پاندے پوچھا سب کے لئے مختصر جواب دے کر وہ کب ٹش میں رکھنے لگی باگیچے میں لے کر جاؤ گی مطلب اس کے پوچھنے پر انیسہ نے نرفی میں سر ہلایا سب اپنے اپنے کمروں میں پیتے ہیں آواز میں لگزش واضح تھی سالے نے گہری سانس لی تم چائے باگیچے میں لے جاؤ میں سب کو بلاتا ہوں وہ اسے تاقید کرتا باہر جانے لگا کوئی فائدہ نہیں ہے سالے چائے تھنڈی ہو جائے گی اس نے پیچھے سے آواز دی تھی تو کوئی بات نہیں آج سب کے ساتھ تھنڈی چائے ہی پی لیں گے وہ اسے جواب دیتا کچن سے نکل گیا کچھ دیر بعد وہ ایک کے بعد ایک کمرے میں جا کر سب کو زبردستی باگیچے میں بھیج رہا تھا عریشہ بیگم یوشہ یحیہ فرقان آبان اسامہ احتشام سب قواتین اور لڑکیاں اب صرف دوسری منزل پر مکین دو لوگ رہ گئے تھے وہ اب دروازہ کٹ کٹائے بینا آریان کے کمرے میں آیا تھا وہ آنکھوں پر بازو رکھ کے بیٹ پر لیٹا تھا آریان اٹھو نیچے چلو اس کے سر پر کھڑے ہو کر سالے نے آواز دی فیلحال مجھے بس اوپر بھیج دو اس کی بھاری آواز کمرے میں گونجی باگل مت بنو اٹھو فوراں وجن چلایا آریان چھٹکے سے اٹھ پیٹھا مجھے غصہ آ رہا ہے خود پر سالے اور غصے سے زیادہ اپنی بیبسی پر رونا آ رہا ہے میں نے خبر ملتے ہی آفیسر سے اجازت مانگی تھی انہوں نے اجازت نہیں دی حالات ہی کچھ ایسے تھے وہاں آخر کار میری زید پر انہوں نے اجازت دی میں سیدھا حویلی آیا مجھے بتایا گیا کہ سب قبرستان ہے پورے راستے دعا مانگی کہ میں اپنے دادا کا آخری مرتبہ چہرہ دیکھ سکوں مگر جب پہنچا تو دادا کو لہت میں اتارا جا رہا تھا جانتے ہو سالے میں بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونا چاہتا ہوں بے انتہا اس انسان حویلی مجھے کٹ کھانے کو دوڑ رہی ہے میں بھاگ جانا جاتا ہوں یہاں سے اس نے تھک کر سر ہاتھوں میں گرایا تھا دادا بھی چلے گئے تم بھی جا رہے ہو کسی کی نم آواز پر دونوں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا تھا وہ دروازے کی چوکھٹ کو تھامے کھڑی تھی منظر بدلا تھا پانچ سالہ اروا اس کے کمرے کے دروازے کی چوکھٹ تھامے نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی چاچو سے کہو نہ تھوڑے دن رکھ چائیں دادا دادی امی ابو بھی نہیں ہے تم سب بھی جا رہے ہو ہم سب اکیلے کیسے رہیں گے اس نے پلک جھپ کی تھی بظاہر بہت مضبوط بنتی اروا اندر سے اپنوں کے لئے بہت کمزور سی تھی سب سے چھوٹی ہونے کی وجہ سے حساس اور نرم دل سی آئی ایم سوری اس نے سر جھکا کر کہا تھا اور وہ چند لمحے کہانے چلو اب اٹھو جانتے بھی ہو اس کی طبیعت کو پھر اولا دیتے ہو آریا نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا پہلے اروا کو نیچے بھیجو پھر میں آؤں گا اس نے زدی لہجے میں کہا تھا میری چاہے تو ہو گئی تھنڈی تم ہی گرم کر کے دینا پھر زیر اللبڑ بڑھاتا وہ باہر کی طرف پڑھا پھر کچھ یاد آنے پر وہ رکا پلٹ کر آریا کو دیکھا جانے والوں کے ساتھ جانا ہمارے اکتیار میں نہیں ہوتا اگر ایسا ہوتا تو اس گھر سے ایک ساتھ کئی جنازے اٹھتے آریا نے احمد وہ کہہ کر جا چکا تھا آریا نے خالی خالی نظروں سے کمرے کی کھلے دروازے کو دیکھتا رہا تھا ڈھلتی شام آسمان کو توفے میں آتشی رنگ دے کر جا رہی تھی سیاہ ہموار صاحب ستری سڑک پر کھڑی گاڑیاں سگنل کے کھلنے کے انتظار میں تھی وہ یونیورسٹی سے نکل کر ہاؤسٹل کی طرف پڑھ رہا تھا گرینیچ سے ہاؤسٹل تقریباً پندرہ منٹ کی مسافت پر تھا اور وہ یہ مسافت پیدل ہی تیہ کرتا تھا فوٹ پاتھ پر جینز کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ سر جھکائے اپنے سفید جاگرز پر نگاہیں ٹکائے چل رہا تھا سر پر ٹکی پی کیپ سر کے جھکنے کی وجہ سے اس کی پیشانی اور آنکھوں کو چھپا گئی تھی سوچوں کے محور میں گھومتے ہوئے وہ سمات سے ٹکراتی سسکیوں کو نظر انداز کرتا آگے بڑھ رہا تھا انادیا کے دادا کا انتقال ہو گیا ہے آیاد میں ڈر گئی تھی آدھی سنا ہے میں نے کہیں سے اڑتی اڑتی خبر ملی تھی کہ اروہ ہانم مرنے مرانے کی باتیں بڑے شوک سے کرتی ہیں صرف اپنے مرنے کی اس نے کان کو پکڑ کر ہلکا سا زور دیتے ہوئے سر اٹھایا تھا نیلی آنکھیں آتشی رنگ کے آسمان پر ٹھیکی تھی ہلکی سی ہوا کا جھونکہ اس کے پاس سے گزرا ہوا نے مڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا نیلی آنکھیں جن میں آتشی رنگ کے آسمان کا عقص دکھائی دے رہا تھا جیسے شفاف پانی میں آسمان سمو گیا ہو سہر انگیز منظر تھا وہ جو دیکھنے والوں کو ٹھٹکنے پر مجبور کر دیتا اس نے نگاہیں چھکائیں تلسم ٹوٹا ہوا اپنی منزل کی طرف پڑ گئی اور وہ واپس سر جھکا کر چلنے لگا تم اپنی شرطوں پر کھیل کھیلو میں جیسے چاہوں لگاؤں بازی اگر میں جیتا تو تم ہو میری اگر میں ہارا تو میں تمہارا کسی غزل کے اشار کانوں میں گونجنے لگے تو گلے میں گلٹی اُبھر کر مادوم ہوئی اس نے سر جھٹک کر آواز سے پیچھا چھڑانا چاہا مگر ایک تلسم تھا جو قائم ہو چکا تھا قرور پرور انا کا مالک کچھ اس طرح کے ہیں نام میرے مگر قسم سے جو تم نے ایک بھی نام بکارا تو میں تمہارا میں کیسا لگتا ہوں کھڑوس عجیب سنجیدہ بندے ہو اکڑو انسان کئی مہینوں سے روزانہ ایک ہی راہ سے گزرنے کی وجہ سے قدم خود با خود منزل کی طرف پڑ رہے تھے ڈلتا سورج اس کی بدلتی حالت کو دیکھ رہا تھا اس نے لب دانتوں میں دبائے تھے وہ اب ہاسٹل کے گیٹ کے قریب پہنچ چکا تھا ویلکم بیک مین جوکی دار نے اسے مسکرا کر دیکھا تھینکس وہ سر ہلاتا جینز کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اندر کی طرف پڑ گیا مگر قسم سے جو تم نے ایک بھی نام بکارا تو میں تمہارا اندر جاتے ہوئے اس نے زیرے لب کچھ پڑ بڑھاتے ہوئے اپنا دائیا کان بری طرح سے رگڑا تھا چہرہ ہلکا سا لال پڑھنے لگا تھا اپنی بیک تیاری پر وہ جنچلایا تھا آدشی رنگ اب آہستہ آہستہ سیاہ رنگ میں بدل رہا تھا گہرا سیاہ ہر رنگ کو خود میں جذب کرنے والا سٹڈی ٹیبل پر ویٹی وہ بند مٹھی پر تھوڑی ٹکائے بگور اپنی ہلکے گلابی رنگ کی ڈائری کو دیکھ رہی تھی لیمپ کی مدھم روشنی چہرے پر پڑھ رہی تھی جس کی وجہ سے دودھیا رنگت مزید چمک رہی تھی ہلکے سرخ رنگ کی کلیوں والی فراغ پہنے تائش آنے پر دپٹا ٹکائے بالوں کو اونچی پونی میں باندھے سوچوں میں گم اس نے پلک چھپ کی ایک لمحے کے لیے ہر چیز آنکھوں سے اوجل ہوئی اس نے گہری سانس لی پھر اپنی ڈائری کو کھولا پہلے صفحے پر سیاہ روشنائی سے لکھے الفاظ ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کے لبوں پر تبسم لانے میں کامیاب رہے تھے مختلف اوراق پلٹ کر اس نے اپنا پسندیدہ ورک کھولا تھا بجم اس نے آیاد کی انداز میں لب ہلائے تھے جانم وہ دھیرے سے مسکرائی تھی حیاتم وہ اپنا کلم اٹھا کر کرتاس پر جھکی تھی عشقم تفکر سے بجم جانم حیاتم عشقم وہ اب تھوڑی پر پینسل رکھے کچھ سوچنے لگی کیا اس کا بھائی مزید کوئی لفظ استعمال کرتا تھا سر دھیرے سے نفی میں ہلاتے ہوئے اس نے ڈائری بند کر دی لیمپ کی مدھم روشنی گل کر کے وہ سونے کی گھر سے بیٹ کی طرف بڑھ گئی دور کہیں اس کا بھائی اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا موبائل کان سے لگائے الویدائی کلمات کہتے ہوئے کسی سے کہہ رہا تھا اروہ ہانم کو میرا سلام دیجئے گا ہانم وہ لفظ کسی کے لئے مقصود تھا تو محمل کیسے جان سکتی تھی گہرے ہوتے اندھیرے نے چاند کے گرد اپنا گھیرہ تنگ کر دیا تھا روشن چاند جو برف کے کسی سرد گولے کی طرح تھنڈا تھا کمرے کی کھڑکی سے چاند کو تکتے ہوئے کبر اکسار پر آنسو گیرا وہ انچان رہی ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے اس نے گال رگڑ کر نگاہیں دوبارہ چاند پر ٹکائیں سوچو کہ بھور میں گرنے سے اسے حقب سے آتی کسی کے قدموں کی چاپ نے بچایا تھا کوئی اس کے برابر میں آ کر کھڑا ہوا وہ ہنوز چاند کو تکتی رہی ایک بات سچ سچ بتانا اروہ آواز انادیا کی تھی کیار معمولی سی سنجید کی تھی اس کے چہرے پر اس نے سر ہلانے پر اکتفاق کیا تمہارے اور آیاد کے درمیان کیا چل رہا ہے سوال چونکہ دینے والا تھا وہ ماتھے پر بل ڈالے انادیا کی جانے مڑی کیا مطلب نا سمجھی سے پوچھا گیا اس نے کال کی تھی دادا کی تازیت کے لیے بابا اور دادی سے اس نے بات کی مگر تم سے کیوں نہیں کوئی لڑائی ہوئی ہے اروہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی پھر گہری سانس لیتے ہوئے گردن ترچی کر کے چاند کو دیکھا اسے گئے کتنا وقت ہونے والا ہے اس نے سوال کیا پھر جواب کا انتظار کیے بنا ہی بتانے لگی آٹھ ماہ گیارہ دن اور اس وقت موبائل نہیں ہے ورنہ میں تمہیں گھنٹے بھی بتا دیتی انادیا نے آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھا سادہ سی بات ہے انادیا ان آٹھ ماہ میں میری اس سے بات نہیں ہوئی وہ چہرہ موڑ گئی تھی انادیا نے حیرت سے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے پھر اسے بولنے کی تیاری کرتے دیکھ کر بند کر دیے شاید میں اسے تھوڑا بہت سمجھنے لگی ہوں تمہیں یاد ہے عوضائے جب مشن پر جا رہا تھا تو اس نے اپنی بیوی سے لڑائی کی تھی تاکہ اس کی غیر موجودگی میں اس کی بیوی اس کے لیے پریشان نہ ہو بات تھوڑی عجیب ہے مگر شاید وہ نہیں چاہتا کہ اس کی وجہ سے میری زندگی ڈسٹرپ ہو کم سے کم جب تک وہ یہاں نہیں ہے اس نے کندے اچھکائے اب نارمل لگتے ہو مجھے تم دونوں انادیا نے جھر جھری لی تھی وہ ہلکا سا مسکرا دی آج دادا کو گئے ایک ہفتہ ہونے والا ہے انادیا کیا تم یقین کر سکتی ہو یہ ہفتہ ہم نے دادا کے بغیر گزارا ہے وہ گردن ترچی کیا اس سے پوچھ رہی تھی انادیا نے سر ہلا دیا کئی بار ایسے لگا ان کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے مگر دیکھو زندگی گزر رہی ہے اس نے بھی اپنی نگاہیں چاند پر ٹکائی تھی اروا نے آگے بڑھ کر ریلنگ کو تھاما تھا چاند کیسا لگتا ہے تمہیں جمع ہوا تھنڈا برف جیسا جو دیکھنے والی آنکھ کو تسکین بخشے وہیں جمعانے کا ہنر بھی رکھتا ہو تمہیں اس نے گردن ترچی کر کے انادیا کو دیکھ کر پوچھا روشن چمکتا ہوا تارہ ہو جیسے تھوڑا تھنڈا تھوڑا گرم تیارہ اور خوبصورت وہ ہلکا سا مسکرا دی نگاہیں چاند پر ٹکی تھی چاند کو دکتی آنکھیں بھوری اور ڈارک براؤن نم مگر پور سکون یہ جو ہم ہیں احساس میں چلتے ہوئے لوگ ہم زمین زاد نہ ہوتے تو ستارے ہوتے لاہی بریری میں چھائی خاموشی میں کاغذ پر گسرتے کلم کی آواز ارتعاش پیدا کر رہی تھی اس کے سامنے بیٹا ہادی اس کے تیزی سے چلتے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا سیاہ ابایا پہنے سکاف سے نکاب کیے وہ اپنے مقصود ہولیے میں ڈیڑھ ہفتے بعد اس کے سامنے تھی ناک سے پھسلتے چشمے کو واپس ناک پر ٹکاتے ہوئے اس نے گہری سانس لی پھر سر اٹھا کر ہادی کو سوالیاں نظروں سے دیکھا جس کا مطلب تھا کہ وہ اس کی مسلسل خود پر نگاہیں محسوس کر چکی ہے ہادی نے دونوں ہاتھ باہم ملاتے ہوئے میز پر رکھے اور آگے ہوا اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی کسی نے ان دونوں کے آگے کاغذ اور کلم رکھے دونوں نے گردن تیرچی کر کے اپنے دائیں طرف کھڑے لڑکے کو دیکھا وہ ان کی کلاس کا سی آر تھا پینٹ شٹ میں ملبوس سنجیدگی سے انہیں دیکھتا زندگی تم دونوں اس پر لکھو مختصر مگر بہترین پھر اس نے ان کے پیچھے میز پر بیٹھے طلبہ کی طرف اشارہ کیا لمبی ناک والے لڑکے نے ہادی کو دیکھ کر ہاتھ ہلایا ان میں سے دو موت پر اور دو موت کے بعد والی زندگی پر لکھیں گے پانچ منٹ میں لکھنا ہے فورا and your time starts now وہ کلائی پر بندی گھڑی کو دیکھ کر کہتا دوسرے طلبہ کے پاس چلا گیا ہادی نے ایک نظر انادیا پر ڈالی جو کاغذ اور کلم تھام چکی تھی وہ بھی لکھنے کا ارادہ کرتے ہوئے کلم اٹھانے لگا